موسیقی 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 شانکر مالگین جی جو اورکیسرا پہ ہمارے ساتھ رہیں گے چلیے شروعات کرتے ہیں لیکن فاغ نہ ہو اور ہولی کی شروعات بھی نہ فاغے ہو ایسا ہم ہو نہیں سکتا مانو جی سب سے پہلے چاہوں گے کہ فاغ کے ساتھ آپ اس کارکرم کی شروعات کریں جی بلکل ایک ہولی گیت ہے جو کی تھیت پرانے گرج میں ہولی گیت جو گائے جاتے تھے اس سے ہم اس کارکرم کا آگاز کریں گے موسیقی جا بریج میں ہری ہوری مچائی جا بریج میں ہری ہوری موسیقی 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 مانوٹ جی بچپن سے آپ نے کانے کا شونک رکھا تھا کبھی گھروالوں نے کسی دیو کا کوئی objection نہیں لیا یا پھر انہوں نے آپ کی اس کلا کو اور نکھاڑنی کے لیے آپ کا سا دیا ہاں گھروالوں نے میرا پورا ساتھ دیا ابھی بھی ساتھ دے رہا میں ابھی سیکھ ہی رہا ہوں اور سیکھتے سیکھتے اسٹیج پروگرامت بھی ہم لوگ کرتے ہی تاکہ اور سیکھ سکیں فاغ کا کیا مہت ہوتا ہے ہمیشہ جب آپ نے کہا کہ شروعات بھی فاغ سے ہی شعور کی ہے ہولی میں فاغ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے بینہ فاغ کے کہا جاتا ہے ہولی کی شروعات نہیں ہوتی فاغ میں یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو آج کل جو پہلے سے ہی یہ سب سوچ لیا گیا تھا کہ انسان جب بہت زیادہ بیسی ہو جاتا ہے اپنے سیڈیول میں تو کس طرح ہے وہ تھوڑی بہت خوشی منا کر اپنے آپ سے خوش رکھ سکے اور فاغ کا ایک الگی ہے اس میں ہر ایک جاتی کے لوگوں کو ہر ایک جتنی بھی جاتیاں ہے دھرم ہیں ان سب ہی لوگ مل کر مناتے ہیں تاکہ یہ بھیدوا ختم ہو سکے اور ہمارے دیش میں ایک آمن چین قائم ہو سکے خاص طور پر اسی لئے ہولی کو منایا جاتا ہے باوانی جا آپ کیا کہیں گے اس پر ہولی is like رنگوں کا تیوار اور اپنا انڈیا رنگوں سے ہی بھرا ہے یہاں پہ ہر سمودھا ہے کہ ہر جاتی کے لوگ ہیں تو سب کو مل کر ایک شاتھ ہولی مرانا چاہیے اور جیسے کی بہت اچھی بریج میں ہولی ہوتی ہے پھولوں کی ہولی ہوتی ہے اور بیسیکلی اب ٹرین یہ ہو گیا ہے کہ وہ پھولوں کی ہولی وہ تھوڑ کر لوگ کی میرکل ان سب چیزوں میں جا چکے ہیں تو ہر چیز یہ ہے کہ وہ ہول سے ہولی کیا ہے اچھی اور کالر سب دولی رہے ہیں بھوانی جی آپ کتنے سامنے سے اورکیسٹرہ بجا رہے ہیں آپ نے کس ایچ سے اورکیسٹرہ کی شروعات کی تھی سیکھنا میں جب ایٹھ کلاس میں تھا تب سے میں نے لائیو سٹیج پہ بجانا سٹارٹ کیا اور میرے پادر ہی کہیں میں نے مارک درشک رہے ہیں انہی نے مجھے انکریج کیا کہ اس عمر میں بچے کھیلنے پندے کی عمر ہوتی ہیں میں نے کی بورڈ بجانا سٹارٹ کیا گھر پر پریکٹیس کرتا رہا تو تب سے جننے شروع ہے اور ابھی تو ہمیں لائیو چوز کر رہے ہیں سیکھ بھی رہا ہوں کیا بات ہے تو چلی ایک اور خوبصورت سا گانا ہو جائے موسیقی 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 رنگ رسیاں سونے کی تھاری میں جو نا پروزاں سونے کی تھاری میں جو نا پروزاں ہر کھائے گوری کو یاد بلم ترسے رنگ برسے اوہ رنگ برسے بھی گے جنروادی رنگ برسے لونگا الائچی کا بیڑا لگایا لونگا الائچی کا بیڑا لگایا جب گوری کا یاد بلم ترسے رنگ برسے اوہ رنگ برسے بھی گے جنروادی رنگ برسے لونگ برسے بھی گے جنروادی رنگ برسے بیلا چمیلی کا سیج بچھایا بیلا چمیلی کا سیج بچھایا سوئی گوری کا یاد بلم ترسے رنگ برسے اوہ رنگ برسے بھی گے جنروادی رنگ برسے اوہ رنگ برسے بھی گے جنروادی رنگ برسے کیا بات ہے یہ بڑا پرانا گانا اور ہولی کا سب سے زیادہ مشہور گانا ہے جسے ہمیتاب بچان، ریکہ، شیشی کپور اور یہ بہت زیادہ فیمز گانا رہا ہے اور ہولی کا توہار آتا ہے اور یہ گانا سب کی زبان پر ہوتا ہے بھائی اچھلی آگے آپ سے بات کرتے ہیں منو جی آپ اور بھوانی جی کی ملاقات کیسے ہوئی تھی کیونکہ مجھے لگتا نہیں کہ آپ لوگ بچمن سے دوست ہیں پھر ساتھ میں آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہے جی جی اچھلی میں بی اچھل میں ٹریننگ کرتا تھا اور ہم لوگ سیکھتے تھے تو اس دوران ہماری ملاقات بھی اور ہم لوگ ابھی دس سالوں سے ساتھ میں ہی ہیں تو دس سال قرآن ہی ہماری ملاقات ہے پھر ساتھ میں بہت ساری پریکٹس کی پھر بھوانی جی اور فریلائنس شو کرتے ہیں میں بھی فریلائنس کرتا ہوں جب ملتے ہیں تو ساتھ میں بھی شوز ہم لوگ کرتے ہیں آپ دونوں کا بینٹ ہے آپ کا جو اورکیسٹر گروپ ہے اس کے بارے میں بتائیں کچھ کیسے آپ لوگ کا یہ پلان ہوا کہ آپ لوگ کو ایک گروپ بنانا چاہیے اچھلی ہم لوگ شروعات ہی ہماری ڈیوشنل پروگرام سے رہی ہے سندرکان بھجن اور ہم لوگ بہت ایک چھوٹے سے شروعات ہوتی ہے پھر وہ شروعات لیتے لیتے سائنہز میوزیکل گروپ کا نام پڑا اور اب اس گروپ میں ہر جانر کے شوز کرتے ہیں لیکہ وہ اورکیسٹر ہوتے ہیں انپلگڈ ہوتے ہیں راپ شوز ہوتے ہیں اور ڈیوشنل ہوتے ہیں تو سائنہز میوزیکل گروپ کا ہم نے سٹارٹ کیا تو ہر جانر میں ہم لوگ کام کرتے ہیں وہ ایک اچھی چیز ہے ابھی تک آپ نے کہاں کہاں آپ لوگوں نے شوز کیے ہیں ہم نے آل اوور انڈیا میں ساؤتھ ہو گیا ساؤتھ پورا کور کیا ہے ڈیلی آگرا اور آل اوور انڈیا میں ہم لوگ شوز دیتے ہیں ریویو کیسے ملتے ہیں وہاں پر کیونکہ آپ کے بینڈ میں آپ کے اورکیسٹر میں مجھے لگتا نہیں کوئی ایک تھیم ہمیشہ رہتی کیا آپ نے کہا کہ آپ پبلک کی ڈیمانڈ پر یا پھر جو آپ کے لیسنرز ہوتے ہیں انہیں جو پسند ہیں اس حساب کا آپ میوزک رکھتے ہیں چاہے وہ راوک بینڈ ہو یا پھر سوفیانہ ہو یا بھجان ہو تو جب آپ ایسی کسی محفل میں جاتے ہیں یا پھر ایسی آپ کی پبلک کی بیچ میں جاتے ہیں پروگرامز کرنے تو ریویوز کیسے ملتے ہیں ریویوز اچھے ملتے ہیں کیونکہ اتنے سالوں سے ہم لوگ ساتھ میں ہیں تو اتنے سارے گانوں کی پریکٹس ساتھ میں ہو چکی ہے کہ ہم لوگ کبھی کوئی سیٹل ڈسٹ لے کے نہیں جاتے کہ شو میں ہمیں یہ سانگز پلے کرنا ہے ہم لوگ سی تاہاں perform کرتے ہوں جو پبلک سے آتا ہے کہ یہ گانا ہونا ہے تو ہم لوگ کا جنجلی پیٹ رہتا ہے اچھا رسپونس رہتا ہے مانا جی جب آپ لوگوں نے پہلا شو ایک ساتھ کیا تھا تب کسی طرح کا کوئی hesitation کبھی کوئی گھبرات ہوئی تھی اس سبے گھبرات پہلے ہم لوگ ہم مل کر گھر میں ہی پریکٹس کیا کرتے تھے تو جب شو کرنا ہم نے اسٹارٹ کیا تو ایسا کچھ ہوا نہیں زیادہ کیونکہ ہم لوگ کافی بیٹھتے تھے پہلے کسی دوست کا کچھ فرنکشن ہے تو وہیں پر ہم لوگ ایک پریکٹس کی طرح وہاں پر ایک شو کرتے تھے ان سب چیزوں سے ہماری جو لائف شو کی پریکٹس ہوتی رہی تو اس کا بہت بینیفٹ ملا ہمیں آگے جاتا ہے یعنی کبھی کوئی پرابلم ایسا نہیں لگی کبھی ڈر یا ہیزیڈیشن نہیں ہوا کہ نہیں شاید میوزک میں کہیں پرابلم آ جائے یا پھر اس طرح کا کچھ نہیں ہوا کیونکہ ہم پہلے بہت بیٹھتے ہی رہتے تھے ابھی بھی ہم لوگ کرتے ہی ہیں پریکٹس تو اس کا ہمیں بھرپور فائدہ ملا اچھا فیسٹیورز کی جب بات آتی ہے اور خاص طرح سے ہولی کی جب بات آتی ہے تو آپ لوگوں نے اس پہ بھی بہت سارے شوز کیا ہے کوئی اپنا ایک ایسا مومنٹ آپ شیئر کرنا چاہیں گے جو آپ کو آج بھی یاد آتا ہے جیسی ہولی پاس آتی ہے آپ کو یاد آتا ہے کہ نہیں جب ہم نے وہاں شو کیا تھا تو بہت اچھا ریویو ملا تھا یا ایک بہت اچھا خوبصورت سا ہم لوگوں نے کیا تھا ساکیت نگر میں ایک شو تو وہاں پر جیسے بھانی جی نے ابھی بتایا کہ پہلے کسی کو کچھ پتا نہیں تھا سب لوگ سوچ رہے تھے ہم لوگ بھی ڈر رہے تھے کہ انسٹرومنٹ ہے اور بہت سارا رنگ ہوگا پانی بھی ہوگا لیکن وہاں پر ہم لوگوں نے دیکھا کہ ان لوگوں نے جتنے روپے میں ہم رنگ کھری سکتے تو اس سے کچھ اور کم پیسے میں ہی انہوں نے پھولوں کی ہولی اور وہ ہمیں بہت اچھا لگا ابھی تک ہمیں آتے جب بھی ہولی آتی تو اس لئے ہم لوگوں کو بھی سججٹ کرتے ہیں کہ کیمیکل بالے جو رنگیں ان سے نہ کھیل کر پھولوں سے آپ ہولی کھیلیں کیا بات ہے چلیئے اس ہی بات پر ایک اور خوبصورت سا گانا موسیقی 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 دیکھنے آئی ساری نگریہ بھیڑ پڑی مورے آگن میں اور سکھیاں گئی بلہاری رے موری ایسی چنر رنگ ڈاری موسیقی 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 ہمارے درش کے لئے پیش کریں 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 تنک شرم نہیں آئے دیکھے نہیں اپنی ہماریا تنک شرم نہیں آئے دیکھے نہیں اپنی ہماریا ساتھ گرس میں جشک لڑایا ساتھ گرس میں جشک لڑایا مخڑے پہ رنگ لگائے بڑا رنگ لگائے بڑا رنگ لگائے بڑا رنگ لگائے بڑا رنگ لگائے ہمارے درش کے لئے بڑا رنگ لگائے یوں ہی ہستے رہیے مسکراتے رہیے اور ہولی کو خوب دل سے انجوائے کریے کیونکہ ہولی کے تیوہار میں یہ کہا جاتا ہے کہ دشمنوں کو بھی گلے لگا لیا جاتا ہے ہر گلتی کو ماف کیجئے اور سوشی کے ساتھ ہسی کے ساتھ رنگوں کے ساتھ میں لیکن سیفٹی کے ساتھ میں ہولی کو ضرور منائیے تو نیوز ورلڈ کی اس خاص پیشکش ہولی آئے دے میں بس اتنا ہی مجھے دیجے اجازت اور آپ بنے رہیے نیوز ورلڈ کے ساتھ اوری کھلے رگو بیرہ موسیقی موسیقی